سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب بابری مسجد پر جو مندر بنایا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کرشمہ کیوں نہیں دکھا تھا اس کا سوال تھا کہ اس کا گھر ہے تو پھر اللہ پاک اپنا کرشمہ کیوں نہیں دکھا تھا تو اس کا جواب چاہیے کیا ہے اچھا عدریز بھائی میں نے سوال سن لیا ہے تو انشاءاللہ میں جواب کی طرف چلتا ہوں دیکھیں اس کو تھوڑا سا اور پرولانگ کر کے کیوں نہیں دیکھ لیتے جو صاحب سوال ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے بابری مسجد اللہ کا گھر تھی اسے گرا دیا گیا تو ایسا موجزہ کیوں نہیں دکھایا کہ وہ نہ گرتی نہ معاملہ ہوتا تو اسے تھوڑا اور بڑھائی ہے یہ کہیے کہ مسجد سے بھی سب سے زیادہ پاکیزہ مسجد کون کعبہ ٹھیک ہے خانہ کعبہ اسے بھی تو اللہ کا گھر کہتے ہیں آپ اس کے اندر ٹھیک ہے تو خانہ کعبہ جو ہے وہ بھی اللہ کا گھر کہلاتا ہے پھر ایسی صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہیں کہ انسان کا دل جو ہے ایک انسان کا دل اللہ کا گھر ہے اور یہ بھی آیا کہ کسی انسان کے دل کو دکھانا زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت اس کے کہ تم کعبے کو ڈھا دو یعنی آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں یہ جو اللہ کا گھر ہے جب ہم کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے جب ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے جب ہم کہتے ہیں انسان کا دل اللہ کا گھر ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ کی موجودگی اللہ کے نور اللہ کی محبت کی موجودگی کی علامت ہے ٹھیک ہے تو یعنی اس کو اور پرو لانگ کرنا چاہیے کہ جو ماضی میں اگر خانہ کعبہ پر حملے ہوئے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں ہوا یعنی صرف ایک سورہ فیل کا جو واقعہ ہے اس کے علاوہ کئی ایسے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں جس کے اندر کہا جاتا ہے آج آپ اپنا کرونا کے حوالے سے بھی کئی باتیں کہہ سکتے ہیں پھر ایک انسان کے دل کو جب دکھایا جاتا ہے تب اللہ کیوں نہیں روک دیتے ایک انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے اس کے ماں باپ اس کی اولاد خون خون ہو جاتے ہیں اس کا دل جو اعدہ ختم ہو جاتا ہے اس وقت کیوں نہیں روکا جاتا تو ان سب باتوں کا جواب ایک ہی ہے میرے بھائی کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں اس دار الاسباب میں ہمیں ارادہ و اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس ارادہ و اختیار کے استعمال کرنے کی آزادی دی ہے اگر یہ آزادی نہ ہو اگر یہ فری ویل نہ ہو اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص کسی عورت کو ریپ کرنے جائے اور آسمان سے بجلیا گرے اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص کسی بچے کا گلہ دوارہ ہو اور فرشتے اتر کے اسے کوڑے لگائیں اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص قتل کر رہا ہو اور اس کو زمین نگل لے تو پھر فری ویل کا کوئی کونسپٹ باقی نہیں رہتا یعنی فری ویل ارادہ و اختیار کی آزادی تو تب ہی ہوگی جب آپ اچھائی کرنے چاہیں تو اچھائی کر سکیں برائی کرنا چاہیں تو برائی کر سکیں تو یہی معاملہ اس معاملے میں بھی ہے کہ چاہے وہ انسان کا قتل ہو اس کے دل کو توڑنا ہو چاہے خانہ کعبہ کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہو چاہے مساجد کے خلاف اقدام کرنا ہو یہ اپنے آپ میں بہت 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 بڑا گناہ ہے مگر اللہ تعالیٰ اس میں براہ راس مداخلت نہیں کرتے اس دورانیے کے دوران جس دورانیے میں ہم اور آپ اس وقت سانس لے رہے ہیں جسے عالم الخلق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد اصل نتیجہ نکلنا ہے اور روز قیامت جسے روز جیسا جسے حساب کا دن کہتے ہیں وہاں یہ سارے معاملے چکتے ہونے ہیں تو اگر موجزے یوں نظر آنا شروع ہو جائیں تو پھر کوئی شخص جو ہے نا وہ غیر مسلم نہیں رہے گا یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ آمدِ آفتاب دلیلِ آفتاب سورج کا آنا جو ہے سورج کے ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے تو اگر کہ ایسا ہونے لگے کہ آپ کے سامنے کوئی برائی ایسی ہو کہ آپ کہیں گے اچھا ذرا مسجد پر حملہ کر کے دکھاؤ اگر خدا پر یقین نہیں رکھتے دیکھنا کیسی بجلی آکے گرے گی اگر ایک واقعہ دو واقعہ بھی ایسا ہونا شروع ہو جائیں گے دو تین لیبارٹری میں پروف ہو جائے گا کوئی شخص مسلمان نہ ہو یہ ہوئی نہیں سکتا سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے لیکن یہ اللہ کی منشاہ نہیں ہے یہاں پر تو استدلال تحقیق تدبر کے بعد قبول کرنا ہے یہ علم الیقین کا درجہ ہے یہ علم الیقین کی منزل یہاں این الیقین اور حق الیقین نہیں ہے وہ بات کی منازل ہیں شکریہ